حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کی تکلیف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنے جسم کی تکلیف والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھو ترجمہ میں ہر اس شرط سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں غمزدہ ہوں اللہ کے غلبے اور اس کی قدرت کی پنہ چاہتا ہوں راوی بیان کرتے ہیں میں نے ایسے کیا تو اللہ نے میری وہ تکلیف دور کر دی مشکات المصابی حدیث نمبر 1533 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا محمد آپ بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو انہوں نے یوں دم کیا میں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے ہر نفس کے شر سے یا حاسد کی نظر سے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر 1534 ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان زہریل جانور اور ہر ضرر رسان نظر کے شر سے تمہیں بچاتا ہوں اور آپ فرمایا کرتے تھے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر 1535 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مقتلع کر دیتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 1536 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو پریشانی غم رنج تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کاتا بھی چھپتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 1537